سینئر سیٹیزن کے ادھکاروں کے لیے بنائے گئے منٹیننس اینڈ ویل فیر ایکس کو لے کر اسے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق قانون بننے کے دس سال کے بعد بھی زیادہ تر راجعہ اس قانون کو اپنے یہاں لاغو نہیں کرا پائیں قانون کا ٹھیک سے پالن نہ ہونے کی وجہ سے اپنوں کے ظلم کے شکار پیڑت بزرگوں کو انصاف کے لیے دردر کی ٹھوکر کھانی پڑ رہا ہے گھر کے بڑے بزرگوں پر اپنوں کے اتیچار کے کہانی ہر گھر کی ہے کوئی اپنی اولاد کے ظلموں کا شکار ہے تو کوئی بہو کے تانوں سے مانسک پیڑا جھیلنے کو مجبور دیش کے ایسے ہی پیڑت بزرگوں کو ان کے اپنوں کے ظلموں سے محفوظ کرنے کے لیے سرکار دوہزار ساتھ میں مینٹیننس اینڈ ویل فیر قانون لے کر آئی آخر یہ قانون کتنا کارگر ہوا اس قانون سے بزرگوں کو کتنی راحت ملی اور کیا یہ قانون ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں ایسے تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے بزرگوں کے لیے کام کرنے والی سنس تھا ہیلپ ایج کی طرف سے ایک سروے کر آیا گیا اس سروے میں کئی چوکانے والی باتیں سامنے آئیں سروے کے ریپورٹ سے پتا چلا کہ دیش کے 58% سینئر سیٹیڈنس شاریک شوشن کا شکار ہوتے ہیں یعنی ان پر اپنے ہی شاریک اتپیڈن کرتے ہیں جبکہ 28 تصدی بزرگ مانزک اتپیڈنس رہنے کو مجبور ہیں اس میں آ رہا ہے کہ قریباً 58% لوگ بتاتے ہیں کہ گھر میں ابھی بھی ابیوز ہو رہا ہے اور لوگ کا یوز بہت کم لوگ یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس کا آویرنس ہی بہت کم ہے اور ایمپلیمنٹیشن کافی بری طرح سے ایمپلیمنٹ ہوا اس لئے ساؤت میں تھوڑا ایمپلیمنٹیشن کیرلہ اور تمیلناڈو میں بیٹر ہے لیکن پنجاب اور ہریانہ میں ایمپلیمنٹیشن بہت پور ہے اس ایکٹ میں یہ سروے دیش کے چار راجوں پنجاب، ہریانہ، کیرل اور تمیلناڈو میں کیا گیا جس میں ان راجیوں کے ان آٹھ دنوں کو شامل کیا گیا جہاں پچھلے دس سالوں میں بزرگوں کے شوشن کے سبتہارہ معاملے سامنے آئے سرکار کا مینٹیننس این ویل فیر قانون بھی بزرگوں کو محفوظ نہیں کر پایا اس قانون کے تحت انصاف مانگنے والے پر بزرگوں میں سے چونتے سپتیشت بزرگوں کو سال میں اب بھی انصاف ملنے کا انتظار ہے حالانکہ ستاون فیسدی معاملوں کا نپتارہ کرنے میں کامیابی ضرور ملپائی ہے بزرگوں کے لئے کام کرنے والے سنخن، کنفیڈریشن اور سینئر سیلزن کے اتھرش جی آر گفتا اس قانون کو ناکافی مانتے ہیں جو کہ ابھی تک سینئر سیلزن کمیشن ابھی نہیں بنایا اس رپورٹ میں ایک اور چوکانے والی بات سامنے آئی بزرگوں کے اپنوں کی طرف سے اتیاجار کا شکار ہونے کی سب سے بڑی بجاب پروپٹی ہے ظاہر ہے جو پیسہ اور پروپٹی زندگی بر محنت سے کمائے جاتا ہے وہ ہی بزرگوں کے لئے سب سے بڑی مصیبت بن گیا ہے ٹوٹل نیوز کے لئے دلیر سے کلدیب شرما کے رپورٹ وہ دلیر ٹرافیک پولیس سب ہائی